اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان علی ویلکم ٹو میرے چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی بھی شخص ہے وہ دورانے سروس چیمہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جو پینچن ہے وہ کس کو ملے گی کون کون اس کے حدداران ہے آج کی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پھلے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کلے کر رکھے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل ایکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹس ویڈیو آئے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے اگر ہم دیکھیں تو اس کے لیے کچھ رولز بنائے گئے تھے اور یہ 23 اکتوبر 1983 کو بنائے گئے ہیں تو وہ نوٹیفکیشن نمبر ہے اور اس کے اندر کچھ سیکشنز بنائے گئے ہیں کچھ کیٹا گریز بنائے گئے ہیں جس کے اندر جو امپلائے ہیں جس کے اگر کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے جو پینشنرز ہیں ان کو کس ساتھ سے پینشن رسیب ہوگی تو اسی کرنے کے لیے میں آپ کو اوردو کے اندر شارٹلی طور کے اوپر اس کو کنکلوٹ کروں گا سب سے پہلے تو اس کے اندر آتے ہیں بیوی بچے جو اس کے فیملی میمبرز ہیں اس کے اندر جو پہلے طور کے اوپر جو آتا ہے وہ آتی ہے بیوی اگر بیوی ہیں یا ایک سے زائد بیویاں ہیں تو اگر بیوی ہے تو وہ تاہیات لے سکتی ہے اور یا اگر اس نے نیکس لی نکاح شادی نہیں کی ہے تب تک ہے اگر وہ آگے شادی کر لیتی ہے تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ حق دار نہیں ہوگی اور اس کی اسی طرح سے جو ہے وہ اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں تو سب کے اندر جو ہے وہ برابر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہوگی کیونکہ ہے اب اس کے بعد آ جاتے ہیں سیکنڈلی طور کے اوپر اگر جو ہے وہ بیوی بار موجود نہیں ہے اس کی بیوی ایت ہو چکی ہے یا ایک سے زائد نہیں ہیں تو اس کے صورت کے اندر جو دوسرے نمبر کے اوپر آتا ہے وہ آتا ہے بیرا بیٹا اور اس کے اندر جو بیرا بیٹا ہے اس کی جو ہے وہ ایج جو ہے وہ چوبیس سال سے جو ہے وہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور چوبیس سال تک جو ہے وہ لے سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر وہ بھی موجود نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ تیس نمبر کے اوپر جو ہے وہ ہے بیٹی اس کی اگر بیٹی موجود ہے تو وہ شادی اگر اس کی نہیں ہوئی ہے تو وہ شادی ہونے تک لے سکتی ہے اگر وہ شادی نہیں کرتی ہے تو وہ تاہیات لے سکتی ہے ادرائی تو وہ شادی تک جو ہے وہ لے سکتی ہے اسی طرح سے جو ہے وہ اگر یہ بھی موجود نہیں ہے تو پھر بیوہ بیٹی لے سکتی ہے بیوہ بیٹی لے سکتی ہے تا حیات بھی لے سکتی ہے وہ اور اگر اس نے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ میریج کر لی ہے آگے شادی کر لی ہے تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ شادی تک وہ لے سکتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ نہیں لے سکتی ہے اس کے بعد جو ہم آ جاتے ہیں فورت نائمبر کے اوپر تو فورٹ نمبر کے اوپر طلاق یافتہ جو بیٹی ہے وہ لے سکتی ہے اور طلاق یافتہ بیٹی لے سکتی ہے یہ تاہیات بھی لے سکتی ہے اور اس کے علاوہ اگر وہ آگے شادی کر لیتی ہے تو پھر اس صورت کے اندر یہ حق دار نہیں ہوگی اس کے بعد آگاں دیکھتے ہیں کہ اگر یہ بھی موجود نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ بری جو بیوہ بہو ہے اگر وہ بیوہ ہے تو پھر جو ہے وہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کو دی جائے گی اور اس کے اندھر جو اس کی پینچن ہے وہ دس سال تک وصول کر سکتی ہے اور اگر پینچنر ہے اس نے already جو ہے وہ دو تین وصول کر لی ہی ہیں For example جو ہے وہ پینچنر تھا اس نے دو اپنی پینچنر وصول کر لی ہوئی تھی اور اس کی death ہو گئی ہے تو اب بیچھے بچیں گی آٹھ رتائیمنٹ سے لے کر جو ہے وہ دس سال تک ہوگی اگر جو ہے وہ نہیں ہو تو پھر دس سال تک جو ہے وہ receive کرے گی اسی طرح سے جہاں وہ برا اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر برا اگر کوئی یتیم جہاں وہ پوتا ہے تو وہ جہاں وہ چوبیس سال تک جہاں وہ وصول کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر بری جو یتیم پوتی ہے وہ وصول کر سکتی ہے اور یتیم جو پوتی ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ اپنی شادی تک جو ہے وہ وصول کر سکتی ہے شادی کے بعد جو ہے وہ وصول نہیں کر سکتی ہے یہ غیر شادی شدہ کے لیے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے اگر بری جو یہ بھی موجود نہیں ہے تو پھر بری جو ہے جو پوتی ہے وہ اگر بیوہ ہے یا شادی شدہ ہے تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ لے سکتی ہے اور اس میں اگر وہ آگے نیکس شادی کر لے گی تو پھر جو ہے وہ نہیں لے سکتی ہے یہ تو تھی فیملی میمبرز کے اندر جو اس کے فیملیز کے میمبر تھے اب آ جاتے ہیں کچھ غیر فیملی فیملیز کے اندر والدہ والدہ بھرہ بھائی بہن یہ اس میں شامل ہیں اگر تو غیر فیملی میمبرز ہیں اگر وہ اس چیز کی تسلی کروا دیتے ہیں کہ ان کا روزگار یا اس کی جو گزر بسر ہے وہ اس پینشن کے علاوہ نہیں ہیں تو پھر صورت کے اندر جو ہے وہ فصلی طور پر جو ہے والد کو پینشن دی جائے گی اور یہ تاہیات ہے اور اسی طرح سے جہے اگر والدہ ہے والد نہیں موجود ہے اور والدہ ہے تو اس کو بھی جہے وہ تاہیات جہے وہ تینشن دی جائے گی اگر یہ دونوں ہی موجود نہیں ہیں تو پھر جو براب آئی ہے اس کو جہے وہ دی جائے گی اور یہ چوبیس سال تک جہے وہ رسیب کر سکتا ہے چوبیس سال تک اگر اس کی ایج اس سے کم ہے تو وہ وصول کر سکتا ہے اگر وصول نہیں کر سکتا ہے اسی طرح سے جو ہے وہ اگر یہ بھی موجود نہیں ہے تو پھر غیر شادی شدہ جو بہن ہے وہ وصول کر سکتی ہے اور یہ اس کی صرف جو ہے اگر شادی وہ نہیں کرتی ہے تو پھر جو ہے وہ تاہیات ادروائی جو ہے وہ شادی تک جو ہے وہ وصول کر سکتی ہے اگر شادی جب کر لے گی تو یہ ختم ہو جائے گی اسی طرح سے اگر جو ہے یہ بھی موجود نہیں ہے تو پھر بری جو بیوہ بہن ہے وہ وصول کر سکتی ہے اور اسی طرح سے اگر بیوہ یا غیر شادی شدہ جو ہے وہ طلاق یاپتا ہے تو وہ وصول کر سکتی ہے اور یہ تاہیات بھی کر سکتی ہے اگر وہ آگے شادی کر لیتی ہیں تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی فردر جو ہے وہ آپ اس کے لیے جو وہ ڈیٹیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیا ہے کہ اس کے یہ نوٹیفکیشن نمبر ہے ون تھرٹین ہے اور جس میں سکس پڑا ایٹی تھری ہے اور یہ 23 اکتوبر 1983 کا ہے اس کے اندر جو ہے وہ مکمل ڈیٹیل کے اندر بتایا گیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ لے پالک بیٹا شامل نہیں ہوگا صرف جو ہے وہ اس کے جو لیگلی طور کے اوپر حقیقی بیٹے بیٹیاں ہیں وہ ہی وصول کر سکتے ہیں کوئی لے پالک بچہ جو ہے وہ اس میں نہیں کر سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کو لیے ہیلپ ہو رہی ہوگی ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کیجئے گا دوستوں تک شیئر کیجئے گا تینکو و واشنگ ہے پیس سبسکرائب میں یوٹیوب چینل